الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم نیزان حصہ دموں میں قانون معاشرت کا مطالع کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا بات ہے طلاق کی عدت زیر بحث ہے ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عدت میں اصل کی حیثیت تین حیث کو حاصل ہے اور یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی تھی کہ قرآن مجید نے جو لفظ قروع استعمال کیا ہے اس کو حیثی کے بانی میں لینا چاہیے اس لیے کہ اسی سے عدت کی تائین ہوتی ہے اور عدت کا اصلی مقصود کیونکہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ عورت کے پیٹ کی صورتحال کیا ہے اور وہ حیثی سے معلوم ہوتی ہے میں نے لکھا ہے عام حالات میں عدت یہی ہے لیکن عورت حیث سے مایوس ہو چکی ہو یا حیث کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اسے حیث نہ آیا ہو یعنی تین حیث عدت مقرر کی یہی ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو مختلف احوال پیش آتے ہیں ان کو قرآن موضوع بنا رہا ہے ایک صورت یہ ہے کہ ایسی عمر کو پہنچ گئی ہے کہ جہاں حیث بند ہو جاتا ہے یہ معلوم ہے کہ ایک عمر کے بعد خواتین کے ہاں ایام نہیں ہوتے دوسرے کہ حیث کی عمر کو تو پہنچ گئی لیکن حیث نہیں آیا ایسی صورت بھی ہو جاتی ہے عام حالات میں عدت یہی ہے لیکن عورت حیث سے مایوس ہو چکی ہو یا حیث کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اسے حیث نہ آیا ہو تو سورہِ طلاق کی ان آیتوں میں قرآن نے بتایا ہے کہ پھر یہ تین مہینے ہوگی یعنی پھر تین مہینے انتظار کر لیا جائے اس میں اگر کوئی حمل کے آثار ہوں گے وہ تو نمائع ہو جائیں گے اصلی مقصود جیسے کہ میں بار بار ارز کر رہا ہوں یہی ہے یعنی عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ عدت کی پابندی عورت پر کیوں آیت کی گئی ہے عدت کی پابندی کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ آگے جا کے واضح ہو جائے گا کہ استبراء رحم مقصود ہے یعنی یہ دیکھنا مقصود ہے کہ عورت کے رحم کی کیا صورتحال ہے بچوں کے نصب کے معاملے میں چونکہ ہماری شریعت حساس ہے اور اس میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے تو اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے اس زمانے میں اور کوئی صورت نہیں تھی اس کی سوا کہ حیث کو دیکھا جائے یا تین مہینے انتظار کیا جائے اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اب یہ دیکھئے نا یہ قرآن مجید نے حاملہ کے بارے میں یہ بتایا کہ جیسے ہی وضع حمل ہو جائے گا عدت ختم ہو جائے گی اب فرض کر لیجئے کہ طلاق کے تین دن بعد وضع حمل ہو گیا دس دن بعد ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی اس لیے کہ عدت کی اصل علت وہی تھی کہ یہ واضح ہو جائے اور جب وضع حمل ہو گیا اب کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا تو اس وجہ سے عدت بھی ختم کر رہی اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے حیث سے مایوس عورتوں کے ساتھ ان آیتوں میں ان نرتبتم کی شرط بھی لگی ہوئی ہے یعنی جب یہ بیان کیا کہ جو عورتیں حیث سے مایوس ہو چکی ہوں تو وہاں ایک لفظ آیا ہے ان ارتبتم اگر تمہیں شبا ہو یہ کیوں آیا ہے استاذ امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان ارتبتم کی شرط یہاں آئیسہ مدخولہ اور آئیسہ غیر مدخولہ کے درمیان امتیاز کے لئے ہے یعنی عورت حیث سے مایوس ہو چکی ہے لیکن اب پھر دو حالتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ حیث سے بھی مایوس ہو چکی ہے اور شوہر کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی یعنی ایک لمبہ عرصہ گزر گیا اور ایک صورت یہ ہے کہ حیث سے تو مایوس ہو چکی ہے لیکن شوہر سے ملاقات ہوئی ہے تو آئیسہ مدخولہ یعنی وہ خاتون جو حیث سے تو مایوس ہو چکی ہے حیث اب نہیں آتا اس کو عمر گزر گئی ہے لیکن شوہر سے مقاربت ہوئی ہے اور آئیسہ غیر مدخولہ یعنی شوہر سے مقاربت نہیں ہوئی اور عمر بھی وہی پہنچ گئی ہے جس میں حیض نہیں آتا تو اب اسم امتیاز کے لیے استاذ امام یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے اگر تمہیں شبہ ہو ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے اس سے کیا مقصود ہے یعنی آئیسہ اگر مدخولہ ہے یعنی ویسے تو حیض کی عمر ختم ہو چکی ہے وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہے یعنی آئیسہ اگر مدخولہ ہے تو آئیسہ ہونے کے باوجود لیکن شوہر سے مقاربت ہوئی ہے تو آئیسہ ہونے کے باوجود اس کا امکان ہے کہ شاید یاس کی حالت عارضی ہو پھر امید کی شکل پیدا ہو گئی ہو اور اس کے رحم میں کچھ ہو یعنی مقاربت سے چونکہ یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ عورت آئیسہ ہے یہی صورت اس کو بھی پیش آ سکتی ہے جس کو ابھی اگرچہ حیض نہیں آیا ہے لیکن وہ مدخولہ ہے یعنی اس سے شوہر کی مقاربت ہوئی ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر یہی بات کہنی تھی تو صاف صاف یوں کیوں نہ کہہ دی کہ اگر آئیسہ مدخولہ ہو تو اس کی عدد تین مہینے ہیں یعنی اس کے لیے یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا ہے ان ارتبتم کے لفظ کے اضافے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے یہ بات یوں بھی کہی جا سکتی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بات یوں کہی جاتی تو اس سے عدد کی اصل علت واضح نہ ہوتی قرآن مجید کا یہ اجاز ہے کہ اگر کوئی تدبر کرنے والا ہو تو وہ جو اصالیب اختیار کرتا ہے اس سے کئی پہلوں کو ایک مخصر سے جملے میں واضح کر دیتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بات یوں کہی جاتی تو اس سے عدد کی اصل علت واضح نہ ہوتی جبکہ اس کا واضح ہونا ضروری تھا یعنی عدت کی اصل علت کیا ہے وہ یہ کہ اگر رحم سے متعلق کوئی شبہ ہے تو دور ہو جائے ان ارتبتم اگر تمہیں کوئی شبہ ہو ان الفاظ نے اس علت کو یا انگلی اٹھا کے واضح کر دیا اس عدت کی اصل علت عورت کا مجرد مدخولہ ہونا نہیں بلکہ یہ اشتباع ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے رحم میں کچھ ہو تو یہ ان ارتبتم کا لفظ کیوں آیا ہے اس کی وجہ بیان کی ہے تو اب یہ معلوم ہوا کہ اگر تو کوئی ارتباب نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے تو پھر عدت کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن اگر ہے تو پھر اس عورت کو بھی انتظار کرنا ہوگا اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عورت اگر غیر مدخولہ ہو تو اس کے متعلق جو کہ حمل کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس لیے اس کی کوئی عدت بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی ایک عورت سے نکاح ہوا لیکن مقاربت نہیں ہوئی اب جب وہ مقاربت نہیں ہوئی تو حمل کا سوال تو پیدا نہیں ہوگا تو اس وجہ اس سے قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اس صورت میں سرے سے کوئی عدت ہوگی نہیں سورہ احضاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت فرما دی ہے ایمان والو تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو ملاقات سے پہلے طلاق دے دی تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت لازم نہیں ہے یہ بھی قرآن مجید نے الفاظہ استعمال کیا ہے گویا یہ بتایا ہے کہ عدت مرد کا حق ہے چونکہ بچہ دونوں کا ہے تو اس وجہ سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس بچے کا باپ کون ہے اس کے لیے عورت تین مہینے انتظار کرتی ہے طلاق کے بعد بھی اور جیسے کہ آگے معلوم ہوگا شوہر کی وفات کے بعد بھی ایمان والو تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے تم پورا ہونے کا تقاضہ کرو گے یعنی یہ بتا دیا کہ اصل میں عدت کس لیے ہے شوہر کی طرف سے یہ تقاضہ ہے کہ میرے بچے کا نصب واضح رہنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ وضع حمل کا بھی انتظار کیا جاتا ہے تاکہ بالکل معلوم ہو جائے کوئی شبہ نہ رہے کسی نزاہ کا کوئی امکان باقی نہ رہے عورت پر کوئی تحمت نہ لگے بچے کے نصب کے بارے میں کوئی بحث نہ ہو تو عدت کی اصل علت کو اس لفظ ارتب تم سے واضح کر دیا ہے اور چونکہ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیر مدخولہ ہے تو عدت نہیں ہونی چاہیے اور اس سے یہ نتیجہ بھی آپ سے آپ نکل آیا کہ اگر کسی ذریعے سے یہ بات حتمی طور پر معلوم ہو جائے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کسی قسم کا کوئی امکان ہی نہ موجود ہو تو پھر عدت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی زمانہ عدت کے جو احکام سورہ طلاق کی زیر بحث آیات میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں یعنی یہ کچھ اصولی وضاحتیں کرنے کے بعد اب میں نے احکام کا خلاصہ کر دیا ہے اولا ہدایت کی گئی ہے کہ اس دوران میں نہ بیوی کو اپنا گھر چھوڑنا چاہیے اور نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ اس کے گھر سے اسے نکال دے یعنی یہ زمانہ گزارنا ہے نا یہ تین مہینے کا زمانہ ہے اور اگر حمل ہے تو وضع حمل تک کا زمانہ ہے جو نو مہینے تک ہو سکتا ہے اولا ہدایت کی گئی ہے کہ اس دوران میں نہ بیوی کو اپنا گھر چھوڑنا چاہیے اور نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ اس کے گھر سے اسے نکال دے اس طرح اکٹھا رہنے کے نتیجے میں توقع ہے کہ دلوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے یہ فائدہ بیان کیا جا رہا ہے یعنی عدت میں اگر عورت کو گھر سے نکال دیا جائے گا وہ دوسرے گھر چلی جائے گی تو یہ فائدہ باقی نہیں رہے گا ہدایت کی گئی ہے کہ اس دوران میں نہ بیوی کو اپنا گھر چھوڑنا چاہیے اور نہ شوہر کو یہ حق ہے کہ اس کے گھر سے اسے نکال دے اس طرح اکٹھا رہنے کے نتیجے میں توقع ہے کہ دلوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے دونوں اپنے رویے کا جائزہ لے اور ان کا اجڑتا ہوا گھر ایک مرتبہ پھر آباد ہو جائے لَعَلَّ اللَّهِ يُحْدِسُ بَعْدَ اَزَالِ کَامْرَا شاید اللہ اس کے بعد کوئی دوسری صورت پیدا کر دے کہ الفاظ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ گھری میں رہے شوہر بھی ان کو گھروں سے نہیں نکالیں اگر طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر بھی یہ موقع ملنا چاہیے کہ شوہر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ چونکہ رجوع کا حق باقی ہے یعنی عدد کے زمانے میں شوہر کے لیے رجوع کا حق باقی ہے یہ موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ زمانہ عورت کو شوہر کے گھری میں گزارنا چاہیے لَا 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 يَحْدَ سُبَادَ زَالِكَ عَمْرَى شاید اللہ اس کے بعد کوئی دوسری صورت پیدا کر دے کہ الفاظ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس کے ساتھ تنبیح فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدے ہیں جو شخص ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگانے گا یہ لَا 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 يَحْدِ سُبَادَ زَالِكَ عَمْرَى کے الفاظ بھی وہیں سورہ طلاق میں آئے ہیں یعنی میں نے جو طریقہ یہاں اختیار کیا وہ یہ ہے کہ سورہ طلاق کی آیات کو سرعنوان بنایا ہے اور جو توضیح میں آیات آ رہی ہیں خب وہ بکرہ کی ہیں یا احضاب کی ان کو پھر مضمون کے درمیان میں درش کیا ہے اور ان کی وضاحت کی ہے یا کسی چیز کی وضاحت کی ہے اور پھر توضیح آیت بھی اس کے ساتھ نقل کر دی ہے یہ اوپر جو آیت ابھی زیر بیس آئی ہے سورہ احضاب کی آیت انچاس وہ بھی اسی زیل میں ہے یعنی جس طرح بکرہ میں بعض چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے تو ایک وضاحت کا موقع احضاب میں پیدا ہو گیا ہے یہ موقع کیسے پیدا ہوا ہے اس میں اگر تدبر کیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب بنت جہش کے نکاح کا اعلان کر دیا سورہ احضاب میں بیان ہوئے نا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور مو بولے بیٹے حضرت زید نے آپ کی پھوپی ذات بہن کو طلاق دے دی طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرایا تھا جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک رسم کی اصلاح کے لیے اور ان کی دلداری کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کے ساتھ یعنی سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں گے اس کا اعلان کر دیا یہ کہہ دیا کہ ہم نے نکاح کر دیا آسمان پر اس نکاح کا اعلان کر دیا گیا ہے اب آپ کے پاس کوئی دوسری رائے کی گنجائشی باقی نہیں رہی اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ نکاح کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے آداب کا تقاضی یہ ہے کہ عدد گزرنے کا انتظار کیا جائے یعنی عدد کے دوران میں نکاح کے پیغام دینے یا اس طرح کول و قرار کرنے کو پسند نہیں کیا گیا نکاح کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تو اس سوال کا جواب دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہاں تو ملاقات ہی نہیں ہوئی اس لیے عدد کا سوال ہی نہیں تھا یہ جو اوپر آیت نکل ہوئی آیت انچاس اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دو تو ان کے اوپر کسی عدد کی پابندی لازم نہیں ہے اس بات کو صاف لفظوں میں بیان نہیں کیا لیکن سیاق سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سیدہ زینب کے نکاح کے اعلان سے جو سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کا جواب دے دیا ہے یعنی یہ بتا دیا ہے کہ تم نہیں جانتے تو سن لو اللہ تو سب حالات سے واقف ہے خلوت کو بھی جانتا ہے جلوت کو بھی جانتا ہے اس میں چونکہ کوئی تعلق پیدا ہی نہیں ہوا تو عدد کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ لاللاللہ یحد سباد زالق عمرہ یعنی یہ بات کہ گھر سے عورتیں نہ نکلیں شوہر بھی ان کو گھروں سے نہ نکالیں وہ عدد کا یہ زمانہ شوہری کے گھر میں گداریں اس کے لیے یہ جو الفاظ آئے ہیں لالللہ یحد سباد زالق عمرہ یہ سورہ تلاقی میں آئے ہیں یعنی اسی کا میں حوالہ دے رہا ہوں بار بار لاللہ یحد سباد زالق عمرہ کے الفاظ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے ان کا ترجمہ میں سنا چکا آپ کو کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی دوسری صورت پیدا کر دی اس کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں جو شخص ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنے ہی مسالے برباد کرے گا اللہ تعالیٰ نے یہ حدود اپنے کسی فائدے کے لیے قائم نہیں کیے یہ بندوں کی بہبود کے لیے قائم کیے گئے ہیں لہٰذا انہیں کوئی شخص اگر توڑتا ہے تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم اٹھاتا ہے یہ تنبیہ بھی فرمائی ہے ساتھ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایات کے بارے میں ہر جگہ سامنے آتی ہے یعنی انسان کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کس لیے دی ہے یہ لوگوں کے تسکیے کے لیے دی ہے تاکہ ان کے معاملات میں پاکیزگی رہے اخلاق کی پاکیزگی معاملات کی پاکیزگی یہ مطلوب ہے تو اس سے جب انسان ایک پاکیزہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو جنت کے لیے اپنا استحقاق پیدا کر لیتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ جب قیامت میں آنکھ کھلے گی اس وقت معلوم ہوگا احسان تھا جس کی ہم نے قدر نہیں پہچانی اس سے مستثنہ صرف یہ صورت ہے کہ مرد نے عورت کو طلاقی کسی فاہشہ مبینہ کے ارتکاب پر دی ہو یعنی یہ بات کہ نہ عورتیں گھر سے نکلیں نہ شوہر ان کو گھروں سے نکالیں اگر طلاق کی وجہ کوئی فاہشہ مبینہ ہے کھلی ہوئی بدکاری میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ اس میں محض بہتان طرازی کے کوئی سوال نہیں ہے ورنہ لیان کی صورت پیش آ جائے گی کھلی ہوئی بدکاری اس میں طلاق دی ہے اگر اس میں طلاق دی ہے تو پھر یہ پابندی نہیں ہے عربی زبان میں یہ تعبیر زنا اور اس کے لبازم و مقدمات کے لیے معروف ہے اس صورت میں ظاہر ہے کہ نہ شوہر سے یہ مطالبہ کرنا جائز ہے کہ وہ ایسی عورت کو گھر میں رہنے دے اور نہ اس سے وہ فائدہ ہی حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے یعنی اب تو واضح ہو گیا کہ نکاح کی بنیادی منہدم ہو گئی ہے معاملہ ختم ہو گیا ہے جب ایک عورت نے وفاداری ہی نہیں قائم رکھی تو اب پھر دوبارہ ملنا ہے اور نکاح کرنا ہے یا اس طرح کی صورت ہے یہ چونکہ مطلوب بھی نہیں اللہ کو پسند بھی نہیں اس طرح کی عورت کے ساتھ معاملہ ختم ہی ہو جانا چاہیے تو اس لیے یہ فرمایا کہ اب یہ ضروری نہیں رہا وہ مقصد پیش نظر نہیں رہا ثانیا یہ پہلی بات ہے یعنی پہلی بات جس کی ہدایت کی گئی وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ نہ عورتیں گھروں سے نکلیں نہ شوہر ان کو نکالیں اس میں فائدہ ہے اس سے اس بات کا امکان ہے کہ دل رڑ جائیں گے اور اجڑتا ہوا گھر بچ جائے گا اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ اس کا لحاظ کرو اللہ کی یہ حدے تمہاری بہبود تمہارے فائدے تمہاری اصلاح تمہارے تذکیہ کے لیے ہیں اس میں یہ استثناء بیان کر دیا کہ اگر کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے تو پھر البتہ عورت کو بھی گھر چھوڑ دینا چاہیے اس لیے کہ اب اس گھر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا اور مرد پر بھی یہ پابندی آئیت نہیں کی جا سکتی کہ وہ اب اسے گھر سے نہ نکالے ثانیا فرمایا ہے کہ عدد کے دوران میں وہ عورت کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کی جگہ اور نانو نفقہ فرام کرے گا یعنی یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے کہا کہ اب مرازموں کے کوارٹر میں چلی جائیے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ پہلے رہ رہی ہیں جس عزت کے ساتھ رہ رہی ہیں جہاں پہلے رہ رہی ہیں اسی طرح ان کو رہنے کا موقع ملنا چاہیے طلاق دے دینے کے بعد مرد اس معاملے میں بہت کچھ خصت کا رویہ اختیار کر سکتا ہے یہ انسان کی کمزوری ہے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے نا کہ نفس کے اندر اس کی سرشت میں ہی کچھ خصت ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فراختبی عطا فرمائے اور دل کی تنگی سے نجات دے طلاق دے دینے کے بعد مرد اس معاملے میں بہت کچھ خصت کا رویہ اختیار کر سکتا ہے چنانچہ تاقید کی گئی ہے کہ عورت کو ساتھ رکھنے کا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کی خودداری مجروح ہو یعنی اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کو احترام کے ساتھ اسی گھر میں رہنے دینا چاہیے معاملات ختم ہو رہا ہے یہ دیکھئے قرآن مجید بار بار کس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اگر نفرت بھی ہو گئی اگر رابسندگی دی انتہا کو پہنچ گئی ہے اگر ناچاکی یہاں تک آ گئی ہے کہ طلاق دینے کی نوبت آ گئی ہے تو اس صورت میں بھی رویہ شریفانہ ہونے چاہیے مرد کی فتوعت کے شاہن شان ہونا چاہیے اسے بلند حوصلگی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اس طرح کی خصت روا نہیں رکھنی چاہیے کہ جس میں دوسرے کی خودداری مجروح ہو بلکہ تمام معاملات شوہر کی آمدنی کے لحاظ سے اور اس کے میارے زندگی کے مطابق ہونے چاہیے مزید فرمایا ہے کہ اس عرصے میں اس کو کسی پہلو سے تنگ کرنے کی تدبیریں اختیار نہ کی جائیں کہ چند ہی دنوں میں پریشان ہو کر اور وہ شوہر کا گھر چھوڑنے کیلئے مجبور ہو جائے یعنی قانون کی پابندی تو کر لی بظاہر یہ نہیں کہا گھر چھوڑ کے چلی جاؤ لیکن ایسے طریقے اختیار کیے گئے کہ جس کے نتیجے میں وہ بیچاری چند دنی کے اندر گھر چھوڑنے کیلئے مجبور ہو جائے تو فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو اس کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ کو اس کے حضور میں جان کر صحیح رویہ اختیار کر یہ ذمہ داری یعنی کیا ذمہ داری یہ کہ نان و نفقہ فرام کیا جائے یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی شوہر پر رہے گی نان و نفقہ عزت کے ساتھ رہنے کی جگہ اور یہ احترام جس کا یہاں تقاضی کیا گیا ہے جس سے ان کی خودداری مجرور نہ ہو یہ ذمہ داری ظاہر ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی شوہر پر رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کی پابندی عورت اسی کے حمل کی تائین اور حفاظت کے لئے قبول کرتی ہے یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا موقع نہیں ہے لیکن بھارہ عورت نے یہ ذمہ داری قبول کیوں کی کیوں وہ عدت کا زمانہ گزار رہی ہے شوہر کے لئے گزار رہی ہے اس کے حمل کی تائین ہو جائے بچہ اس کا تو ہے اس میں تو دھو رائے نہیں ہو سکتی تو شوہر کی طرف سے حمل کی تائین ہو جائے اور جس چیز کی وہ حفاظت کر رہی ہے اس کی حفاظت کے بارے میں بھی کوئی شبہ باقی نہ رہے سورہ احضاب کی جو آیت ہم نے اوپر نقل کی ہے اس میں فما لکم علیہنہ من ادہ کے الفاظ بلکل سری ہیں کہ حمل کا امکان ہو تو ادت شوہر کی طرف سے بیوی پر ایک حق کے واجب ہے یہ بات اوپر واضح ہو گئی تھی کہ یہ شوہر کا حق ہے جس کو ادا کرنا ہے کہ ادت گزاری جائے گی تاکہ واضح ہو جائے کہ بچے کی صورتحال کیا ہے اس میں شبہ نہیں کہ تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے رجوع کا حق باقی نہیں رہتا لیکن اس کے نتیجے میں اگر کوئی چیز ختم کی جا سکتی ہے تو وہ اکٹھا رہنے کی پابندی ہے بیوی کو رہنے کی جگہ اور نان و نفقہ فراہم کرنے کی ذمہ داری کسی حال میں بھی ختم نہیں کی جا سکتی چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ ادت خواہ تین حیض ہو یا تین مہینے یا وضع حمل تک ممتد ہو جائے یعنی یہ سب شکلیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ایام آتے ہیں تو تین ایام گزرنے کا انظار کرنا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آئیسہ ہے اور کوئی شبہ باقی ہے تو پھر تین مہینے انظار کرنا ہے اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کا انظار کرنا ہے تو اس وجہ سے تینوں صورتوں میں شوہر پر یہ ذمہ داری ہر حال میں آئید ہوگی یعنی پہلی طلاق کے بعد بھی زندگی میں ابھی کوئی دوسری دی ہے تو اس کے بعد بھی اور اگر کبھی خدا نخواستہ تیسری کی نووت بھی آگئی ہے تو اس کے بعد یہاں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہماری اس رائے کے خلاف پیش کریں ان کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے شوہر ابو عمر پہلے ان کو دو طلاق دے چکے تھے پھر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ یمن بھیجے گئے تو انہوں نے تیسری طلاق بھی ان کو بھیج دی یعنی یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے فاطمہ بنت قیس کا میں نے چونکہ اوپر اپنا یہ نتیجہ فکر بیان کیا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بھی نان و نفقہ اور سکونت فرام کرنے کی ذمہ داری شوہر پر ہیں اس لیے کہ عورت یہ زبانہ اسی کے لیے گزارتی ہے اس پر میں اب یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس رائے کے خلاف فاطمہ بنت قیس کی روایت سے کوئی شخص استضلال کر سکتا ہے ان کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے شوہر ابو عمر پہلے ان کو دو طلاق دے چکے تھے یعنی ایک بار طلاق دی رجوع کر لیا پھر کبھی ایک طلاق دی رجوع کر لیا تو دو حق وہ استعمال کر چکے تھے پھر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ یمن بھیجے گئے تو انہوں نے تیسری طلاق بھی ان کو بھیج دی عدد کے دوران میں انہوں نے نفقہ و سکونت کا مطالبہ کیا یعنی جب تیسری طلاق دی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نان و نفقہ بھی فرام کیا جائے اور رہنے کی جگہ بھی یعنی شوہر تو جا چکے ہیں شوہر یمن جا چکے ہیں وہیں سے انہوں نے طلاق بھیج دی اب عائزہ و اقربہ کو ان کے حقوق ادا کرنے ان کے پیشے انہوں نے انکار کر دیا اس پر یہ دعویٰ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور نے فیصلہ فرمایا کہ نہ تمہارے لیے نفقہ ہے اور نہ سکونت یہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ فاطمہ بنت قیس کے معاملے میں تیسری طلاق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا اب ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے تو اس کے بعد میرے لیے یا آپ کے لیے رائے دینے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے تو اس پر میں اب تفسرہ کر رہا ہوں کہ یہ روایت حدیث کی بعض کتابوں میں نکل ہوئی ہے یعنی اس میں تشبہ نہیں کہ یہ روایت نکل ہوئی ہے لیکن روایتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی یعنی یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے پیش آ چکا تھا نہیں رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا ان کے سامنے بھی کوئی مسئلہ تھا کہ جس میں یہ روایت فاطمہ بن تکیس کی پیش کی گئی ان کو فیصلہ کرنا تھا کسی خاتون کے بارے میں کہ اب کیا اس کے لیے نان و نفقہ اور سکونت کی ذمہ داری ہوگی تو یہ روایت پیش کی گئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بن تکیس کو انکار کر دیا تھا لیکن روایتوں ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم ایک عورت کے کال پر اپنے پروردگار کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے یہ مسلم میں ہے یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے پاس جو روایت پہنچتی ہے اور جس کو قرآن کے برابر قرار دے کر قبول کرنے پر اسرار کیا جاتا ہے وہ تین چار واسطوں سے پہنچتی ہے وہاں برائے راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے والے لوگ موجود ہیں دیکھنے والے لوگ موجود ہیں اس موقع پر یہ روایت پیش کی گئی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پر کیا تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک عورت کے کول پر اپنے پروردگار کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے یعنی انہوں نے اس روایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اخبار آہاد کو قبول کرنا چاہیے لیکن جس طرح ان کی سند دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہاں سند دیکھنی یہ کس درجہ کی ہے یعنی سند پہ کوئی تنقید ہی نہیں کی جا سکتی السحابہ تو کلہ مدول سحابہ کا زمانہ ہے روایت برائرات سامنے آگئی ہے کسی تنقید کا کوئی سوال نہیں لیکن درائیتاً وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابل میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے ہم واقف ہے وہ موجود ہے تو ہم ایک روایت کی بنیاد پر ان مخکمات کو ترک نہیں کر سکتے یہ انہوں نے جواب دیا پھر مروان کے زمانہ حکومت میں جب یہ مسئلہ دوبارہ زیرے بحث آیا یعنی مروان کے زمانے میں دوبارہ کسی نے اسی سے استدلال کیا تو سیدہ عائشہ نے اس روایت پر سخت اعتراضات کیا قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ سے پوچھا کیا آپ کو فاطمہ کا قصہ معلوم نہیں ہے وہ بھی قبول نہیں کرتی تھی ان کی روایت کو تو یہ پوچھا انہوں نے انہوں نے جواب دیا فاطمہ کی حدیث کا ذکر نہ کرو تو اچھا ہے یعنی یہ بڑا سخت تفسرہ ہے ایک دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے وہ خدا سے ڈرتی نہیں تیسری روایت عربہ بن زبیر سے ہے وہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے فرمایا یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین نے فرمایا فاطمہ کے لیے یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے یعنی یہ دیکھئے وہ سخت تنقید کر رہی ہے کسی حال میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک اور روایت میں انہی عربہ کا بیان ہے کہ ام المومنین نے فاطمہ پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا اور کہا وہ دراصل ایک خالی مکان میں تھی جہاں کوئی مونس نہ تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی سلامتی کی خاطر ان کو گھر بدل دینے کی ہدایت فرمایی تھی یہ ہوتا ہے روایتوں کے ساتھ یہ ساری تنقیدات بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں ان کے حوالے میں نے لیچے دے دیئے یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بات سیدہ عائشہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کس درجے کے یہ لوگ ہیں اور ایک خبر واحد پر کس طرح تنقید کر رہے ہیں اور پھر سیدہ تو بتا رہی ہیں کہ اصل بات یہ تھی لیکن یہ کچھ سے کچھ ہو گئی ہے اس طرح کی باتیں اگر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بات کچھ سے کچھ ہو سکتی ہیں تو تین چار واسطوں کے بعد اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے اس لیے ہم اسرار کرتے ہیں کہ روایت کی سنت دیکھی جائے گی اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف تو نہیں ہے علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے اس کے بعد اسے قبول کیا جائے گا اقول و قولی حازہ و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمی